نہیں ہوتا چناؤ کی گوشنا ہو گئی تھی آتار سہیتہ کے اندر رادستان میڈیکل سرویسیت کورپوریسیم لیمیٹیڈ دوارہ 182 CSC سہیت ڈیلاز ستالوں میں آرو سہیت دو دو ڈائیلیسیز مچینوں کو کھلیے تو بیڈ ویلیو سترہ پوائنٹ پچیس لاگ روپے رکھی گئی جو کرناٹک گزرات مہارات سہیت انی راجیوں کی تلنا میں دو لاگ روپے سے لے کر چھے لاگ روپے تک زیادہ تھی ادھیکس مہدے خاص بات یہ کہ پردانمندی ڈائیلیسی جوزنا میں وہی مچین ہے جن کی کمپنی موڈل اور تین سال مینٹیننس والی ہے جنہیں ہمارے پڑو سی ریجیوں نے خریدا ہے یہ ان کی قیمت 6 سے 10 لاگ روپے تک کم تھی ادھیکس مہدے ادھیکاریوں نے آتار سہیتہ میں تدکال علاج دینے کے نام پر یہ کرتوت کر کے کاریہ دیس بھی دے دیا لیکن دو مہینے میں ایک سو اسی سواشتے سنستانوں کے اسطان پر کیول بسی سامدہ ایک سواشتے کے اندر پر پہنچی جانٹ ٹرین اسٹاپ بھی نہیں اور تالے کے اندر مشین پڑی ادھیکس مہدے اس پورے معاملے کے اندر میں آپ کی طرف اور شرکار کا دیان آکشت کروں منتری جی یہیں بیٹھے ہیں پہلا میرا سوال ہے انی راجیوں کی تلنا میں دس سے پندہ کورڈ چکا کر مشینوں کی خرید کیوں کہ کی گئی اتانکہ آپ کو کیسے یاد آگیا کیا آتا ہے سنیدہ لگنے والی ہمیں آوشکتہ ہی ڈائیلیسیز مشین کی سیکنڈ ٹینڈر سرٹ کے مطابق بیڈر وے مول نرماتا کو تین سال الگ الگ دس پر سے سپلائی کا انبوہ ہونا جرور تھا لیکن جمعہ داروں نے ایسی سنگل فرم کا چین کیا جو سرٹ کو پورا نہیں کرتی مشین کا اوٹرائی جیسن بینیو فیکچر کا ہونا چاہیے لیکن جس بھرم کا چین کیا کیا ان سے نپرو میڈیکل جاپان کا اوٹرائی جیسن لگا دیا ادیشمود ہے میرا نیویدن ہے کہ آپ سواجتہ منتری جی کو اندیردے سید کریں گمبیر معاملہ ہے جس میں مریضوں کو تدقائی لازے نام پر جو خرید کی بھاری بھشتہ چار کی بو آ رہی ہے پورورتی جو کانگریس کی سرکار تھی اس فائل پر سیگنیچر ان کے اور ایک منت انہوں نے آنن فان کے اندر یہ معاملہ دیا میری مانگ ہے کہ تمام معاملے کو بھشتہ چار نیوردک بیورو صاحب جانچ کرائیں کیونکہ آپ نے پہلے چناؤں سے پہلے کہا تھا کہ جہاں بھی بھشتہ چار پکڑ میں آئے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ادیشمود ہے میرا نیویدن ہے کس کے اندر کچھ افسر رمیسی کی امڈی آپ جتریت مکیت سچیو اور جو منتری تھے ادیشمودے میں اتنا سے کہوں گا منتری جی کہ وہاں تو یہ کی بات تھی کوئی جاتا تھا کہتے کمل سے ملو کمل سے ملو بھاری پرشتہ چار راتستان کا اندر ہوا تو ہم سب پریسانتے پیڑی تھے کوئی جاتا ہے ان کا خوری دکان تھی میرا نیویدن ہے ادیشمودے اس معاملے میں آپ جواب دلائیں اتنا بھاری پرشتہ چار سامنے دکھ رہا ہے کلوڑو روپے کا پریسٹہ چار اس معاملے کو آپ ایسی بی کو دلوائیں میرا نیویدن ہے ادیشمودے کس معاملے میں سرکار سے جواب دلائیں منتری جی منتری جی میرا آگ رہے ادیشمودے آپ فرمائیں منتری جی کو جواب دے سب کمبیر معاملہ ہے آپ معاملہ اتنا کمبیر ہے کہ پرود معاملہ ہے سب پرود ہے یہ معاملہ پرود ہے منتری دینا چاہ رہے گا مانی دکھ سمودے منتری دینا چاہے تو دے سکتا ہے مانی دکھ سمودے ہم لیا گیا ہے وہ پہلے ایکسپنس کر رہے ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں صدرس جو نہیں ہے اس کا نام ایکسپنس کیے آپ بیٹھیں مانی دکھ سمودے بیٹھیں پرسائی دیمینا بیٹھیں بیٹھیں مانی صدرس مانی دکھ سمودے کل ہی ایک پرمک جو سمچار پتر میں 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 نے بھی پڑھا تھا جو میرے سامنے ہے اور یہ سمچار پتر کا جیسے ہی میں نے پڑھا میں نے چار بجے میٹنگ بلائی سب فائلیں منائی اور یہ جو سمچار پتر ہے آپ بیٹھیں آپ اتر سنیے اتر سنیے اتر تو سنو سمچار پتروں سے نہیں چلتا سمچار پتروں سے زدن نہیں چلتا آپ دکھاریں آپ کا حنواتی نہیں ہے آپ کا حنواتی نہیں ہے بیٹھیں آپ بیٹھیں کسی بھی حنواتی نہیں ہے سوائے منتری جی کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا آپ بیٹھیں میرے ہو جاتے ہیں بینہ کوئی کارن کے وہ میرا کوئی اجیت کارن کے آپ بیٹھیں سنسان جی منتری جی آپ بولیے اس سمچار پتر نے سمچار پتر کیا ہے منتری جی کو کی انہوں نے فائل پر سائن ہی نہیں کیا تھا جبکہ ان کے سمیں جب ان کی سرکار تھی اور منتری میں نے فائل پر دیکھا منتری جی کے سگنیچرز تھے اب یہ سمچار پتر ان کا انٹرویو ہوا ایکچول میں کیا بات یہ میرے کو معلوم نہیں لیکن اس کی پورا ہم جانچ کریں گے اس پر پورا جانچ کریں گے یہ پورا جو معاملہ آیا ہے یہ جو کانگریس سرکار کا ہے جانچ کس سے کراؤں سر یہ تو بتاؤں کس سے کراؤں گے ایسی بی سے کراؤں ایسی بی سے بتا دیا ایسی بی کو دیں گے ایسی بی کو آٹھ ٹھیک ہے سدن کی میج پر رکھے جانے والے پتر